رحم اللہم انقرع الفاتحہ رب العالمین والصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومقتدانا بالقاسم اللہ علیہ وسلم وعالی التیبین التاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علیہ آدائہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم وغاسب حقوقہم اجمین من لیلنا حاضی علا قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو آزق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و الاسر ان الانسان لفی خسر الا اللذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواسو بالحق و تواسو بالصبر آم اللہ صلی اللہ ربا خرمائی بہم اللہ میں نے سورہ والاسر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جہاں جہاں بھی مجھے خطاب کا موقع مل رہا ہے میں اس سورہ کے زہل میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصر کی قسم کھائی اور آواز دی کہ والاسر اصر کی قسم ان الانسان لفی خسر بالتحقیق یقینا انسان خسارے میں ہے لفظ انسان کا استعمال کرتے ہوئے آواز دی اس کو خسارہ ہے گھاٹا ہے اب یہ جو گھاٹا ہے یہ من جملہ پوری انسانیت پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے کسی ایک طبقے اور سکت کی بات نہیں ہے انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے پھر ایک اقلیت کو پہچنوایا جو گھاٹے سے بج گئی بہت لوگ نہیں تھوڑے سے لوگ ان الانسان لفی خسر اللہ اللذین آمنو بس وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے یعنی سب گھاٹے میں رہے لیکن ایمان لانے والا گھاٹے سے نکل گیا یعنی جو قرآن ہے جو ذہنوں تک پیغام پہچا رہا ہے وہ یہ کہ سب گھاٹے میں رہے ایمان لانے والا گھاٹے سے نکل گیا اس لیے کہ ہمارے نصدیک میزان الگ ہے میار الگ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہفتے اقلیم کی دولت حاصل کرنے والا نفع میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کرسی اقتدار تک پہنچ جانے والا نفع میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شہرت و نام و نموت کما لینے والا نفع میں ہے کوئی نفع میں نہیں سب گھاٹے میں ہیں بس نفع میں وہ ہے کہ جو مومن ہے بس وہ نفع میں ہے کہ جو مومن یہ مومن جہاں بھی ہو نفع میں ہیں اگر یہ کرسی اقتدار پہ ہے تو بھی نفع میں ہے اور اگر دنیا نے اس کو بے بس کر دیا اس کے ہاتھ میں کاسہ سوال ہو تو بھی نفع میں اگر مومن ہے تو کاسہ سوال کے ساتھ بھی نفع میں ہے ایمان بنیاد ہے گھاٹے سے نکل آنے کی یہ گفتگو میں مسلسل کر رہا ہوں غلباً جناب نجمال صاحب کے آن سے اس گفتگو کا آغاز ہوا اور میں نے گھاٹے پر انسان پر ایمان پر مختلف جنگوں پہ گفتگو کی آج گفتگو کو آخری ٹکڑے تک لے جانا ہے ایمان فائدے میں انسان کو پہنچاتا ہے اس ایمان کا لازمی تقاضہ ہے عمل سالے ایمان کا تقاضہ ہے اگر دل میں ایمان آ گیا تو انسان اچھے کام کرے گا عمل سالے کا مفہوم محدود نہیں ہے کہ صرف عبادت نے کر لی تو عمل سالے ہنجام دے ہو گئے نہیں مومن کی پہچاند یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے گا تو اچھا کرے گا برا کام مومن نہیں کرتا ہے کوئی برائی مومن سے سرزد نہیں ہوتی ہے برا کام مومن نہیں کرتا ہے تو مومن عمل سالے ہنجام دیتا ہے اس مومن کی پہچان ہے کیا پہچان ہے کہ یہ اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتا اس کا یہ مزاج نہیں ہے کہ خود اچھا بنا رہے دوسرے اچھے نہ بنا اب یہ کیا کرتا ہے کہتا وَتَوَاسَوْ بِلْحَا یہ مومن چپ نہیں بیٹھتا حق کی وسیعت کرتا رہتا ہے یہ مومن جو ہے حق کی وسیعت کرتا رہتا ہے سلوات بجے محمد آج کی گفتگو اسی ٹکڑے پہ مکمل ہو جائے گی کہ مومن حق کی وسیعت کرتا ہے سب سے پہلے مجھے اس لفظ وسیعت کو محسوس کرنا ہوگا اس لیے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام افراد اس لفظ سے آشنا وسیعت سب کے ذہنوں میں ہے سب کے کانوں میں پڑا ہوا یہ لفظ ہے وسیعت کے معنی جو ہمارے ذہن میں وہ یہی ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جانے لگے تو وہ جو کہے وہ وسیعت ہے میرے لئے یہ کر دینا یا میرے بعد یہ کر دینا اس کو ہم وسیعت کہتے ہیں یہ وسیعت کے اسطلاحی معنی لغت میں جب آپ وسیعت کے معنی دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ تاقید سے کسی بات کو کہنا لغت میں وسیعت کے کیا معنی ہے تاقید سے کسی بات کو کہنا بار بار کسی پیغام کو دہرانا یہ وسیعت تو وطواسو بالحق کا مطلب ہی یہ ہے کہ حق کا پیغام ایک بار نہیں سنایا جائے گا بار بار سنایا جائے گا جب موقع ہوگا تب سنایا جائے گا تو یہ ہے وسیعت حق کا مفہوم وسیعت کسی چیز کو بار بار کہنا وسیعت دنیا سے جاتے ہوئے کسی انسان کی وہ تمنائیں جو پوری نہ ہوئی ہوں اور وہ کہے کہ اس کو پورا کر دینا یہ وسیعت اور شریعت میں اس وسیعت کی بڑی اہمیت ہے وجوب کی منزلوں میں اگر کسی نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے فلا جہاں دفن کرنا تو اگر امکان میں ہے تو اس کی وسیعت پر عمل ہوگا اور اگر امکان میں ہوتے ہوئے وسیعت پر عمل نہ کیا گیا تو گناہگار ہوں گے وہ لوگ جو عمل نہیں کریں گے ہاں اگر امکان میں نہ ہو تو وجوب ٹوٹ جائے گا اور ہر واجب کا یہی مرحلہ ہے کہ جب تک امکان میں ہے تب ہی واجب جیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے واجب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں چاک چوبند ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھیں تو گناہگار ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب لیکن جس میں سکت نہ رہے کھڑے ہونے کی تو یہ وجوب اپنے آپ ٹوٹ جائے گا اب آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں تو ہر وجوب امکان کے تحت ہوتا ہے امکان ہے تو ہے امکان نہیں ہے تو وجوب ٹوٹ جائے کرتے ہیں تو بہرحال وسیعت کو بھی اللہ نے وجوب کے حدود میں رکھا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے شریعت میں ایک پورا سسٹم ہے ایک پورا نظام ہے مرہوم کی جو وراثت ہے جو کچھ بھی ہے اس وراثت میں تقسیم اس وقت ہوگی کہ جب وسیعت پر عمل ہو جائے غور فرمال نہیں کہ شریعت میں یہ ہے کہ مثلا کسی کے والد جائدات چھوڑ کر دنیا سے گئے اور پیسے چھوڑ کر دنیا سے گئے اور اگر کچھ وسیعت کر گئے تو پہلے ان کی وسیعت پر عمل ہوگا اس کے بعد جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا اس حد تک وسیعت کی اہمیت ہے اور اسی کی اہمیت سے صرف ایک آیت اور وہی سے میری بات آگے بڑھ جائے گی کہ ارشاد ہو رہا ہے قرآن حکیم میں کہ صاحبان تقویٰ پر واجب ہے کہ جب دنیا سے جائیں اور کوئی خیر چھوڑیں تو وسیعت کریں یہ وجوب کی منزل میں آ گیا یعنی جو متقی ہے جو پرہزگار ہے جو مومن ہے جس کے دل میں ایمان ہے جو مسلمان ہے اللہ نے واجب کیا کہ جب دنیا سے جانے لگو اور خیر چھوڑو تو وسیعت کرو اب خیر کے معنی بزرگ بہتر سمجھتے ہیں بچے سمجھ لیں کہ خیر اسلام میں کسے کہتے ہیں خیر کا لغوی ترجمہ بھلائی خیر کیا ہے بھلائی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا خیر ہے لیکن خیر کے وسیع معنی یہ ہے کہ پبلک ویل فیر کے جتنے کام ہیں اسے دین خیر سمجھتا جو عوانی خدمت کے لیے اس میں کوئی مذہب و ملت کی بھی تفریخ نہیں ایک ہین پائپ سڑک پہ لگوا دیا آپ نے جو بھی چاہے پیاسا پانی پیئے یہ خیر ہے نہیں ایک درخت جو چاہے مسافر پناہ لے لے اس کے پھل سے جو چاہے مستفید ہو جائے تو یہ خیر ہے یہ سب چیزیں خیر ہیں تو پبلک ویل فیر کے ہر کام کو خیر کہا گیا دین کی بھلائی میں کوئی کام کیا جائے وہ خیر ہے آپ نے ایک مسجد بنا دی تو یہ خیر ہے ایک امام باڑا بنا دیا تو یہ خیر ہے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب کوئی خیر چھوڑو تو واجب ہے کہ وسیعت کرو مثلا آپ نے مسجد بنائی تو یوں ہی نہ چلے جائیں وسیعت کر کے جائیں کہ میرے بعد اس مسجد کا انتظام کیسے ہوگا ماہ سیام میں افتاری کیسے آئے گی کون سے پیش نماز ہیں کہ جو اس سلسلے میں آئیں گے اور مسجد میں نماز پر آئیں گے یا آپ نے کوئی امام باڑا قائم کیا تو آپ پر واجب ہے کہ وسیعت کریں کہ محرم میں مجالس کیسے ہوں گی جب کوئی خیر چھوگا بھئی یہی سے میرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسیعت واجب ہے اب قرآن جب واجب کر رہا ہے ہمارے اوپر تو ہم تو امت کی لوگ ہیں تو جو چیز ہم پر واجب ہے وہ ہمارے رسول پر واجب ہے کے نہیں ایک سوال ہے کہ جو چیز ہم پر واجب ہے وہ رسول پر واجب ہے کے نہیں تو پوری دنیا کہے گی کہ نہیں ان پر تو واجبات ہم سے زیادہ بھئی کوئی چیز جو ہم پر واجب ہوتی ہے ہم سے زیادہ ہمارے رسول پر واجب ہوتی آپ غور کیجئے کہ ہم پر پانچ وقت کی نمازیں واجب ہیں اب حضور کی حیات طیب میں آئیے تو ان پر پانچ وقت کی نمازیں فقط نہیں نماز شب بھی واجب پیغمبروں پر یعنی میرے رسول پر یا ہمارے اماموں پر نماز شب بھی واجب ہمارے اوپر واجب نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے جو وجوب ہیں وہ شدید طور پر ان پر اپلائی ہوتے ہیں ہم پر کم تو ہم سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ خیر چھوڑو تو وسیعت کرو واجب ہے تمہارے لئے تو رسول پر تو بدرجہ اتم واجب ہے اب جب رسول پر واجب ہے تو پوری امت سے ایک سوال ہے کہ رسول نے وسیعت کی کہ نہیں کی سوال ہے کی کہ نہیں کی کیونکہ امت کے اکابرین لکھتے ہیں کہ حضور بغیر وسیعت کیے ہوئے چلے گئے شبلی نومانی الفاروق میں لکھتے ہیں کہ حضور نے وسیعت نہیں کی علیم یا ندوی المرتضی میں لکھتے ہیں کہ حضور نے وسیعت نہیں کی ارے تم نے کاغذ و قلم دیا کہاں کہ حضور وسیعت کرتے ہیں ایک سلوات بیجے محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم کیا ہے بعض مسلمان کہتے ہیں کہ حضور نے وسیعت نہیں کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک امتی تو قرآن کے خلاف جا سکتا ہے مگر میرا رسول قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا ہے اس لئے رسول نے وسیعت کی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تلاش کی جائے وہ وسیعت جو حضور نے کی ایک وسیعت ہو کوئی تو تلاش کی جائے اب دو طرح کے مسلمان دو طرح کے ایک وہ جو واقعی نادان ہیں نہیں جانتے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں مالو ایک وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں بتانا نہیں چاہتے یہ جو جانتے ہیں اور بتانا نہیں چاہتے ان کو منافق کہا جائے گا یہ منافق ہیں جو جانتے ہیں اور بتانا نہیں چاہتے جو نادان ہیں ان کی اصلاح کی جائے گی تو جو نادان ہیں ان کی تو اصلاح ہو سکتی ہے مگر منافق ہمارے بس کا نہیں ہے منافق ہمارے بس کا نہیں ہے جب رسول کے بس کا نہیں تھا تو ہم جیسوں کی کیا اوقات ہے اب ذرا غور مائے کہ رسول نے بھی اصلاح کی کوشش کی مگر منافق نہیں تبدیل ہوا تو جو منافق ہے وہ وسیعت چھپاتا ہے جو عام آدمی ہے وہ جانتا نہیں ہے تو جو نہیں جانتا ہے اس کو میرا مشورہ ہے کہ اگر تم کو تمہارے علماء نہیں بتاتے ہیں رسول کی وسیعت کیا ہے تو کسی بھی پرشعظہ پر آجاؤ وسیعت معلوم ہو جائے گی کسی بھی پرشعظہ پر آجاؤ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے کہا کہ وسیعت کرو کب جب خیر چھوڑو جو لفظیں قرآن نے استعمال کی وہ ہیں ترقل خیر جب خیر چھوڑو تو پیغمبر نے بھی جب وسیعت کی تو اپنے الفاظ قرآن کے لفظوں سے ملا دیئے قرآن نے کہا ترقل خیر تو پیغمبر نے کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرے اہلِ بیت یہی پیغمبر کی وسیعت ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور وسیعت کوئی ثابت کر دے پہ مذہب بدل دینے کو تیار ہو وسیعت تو یہی ہے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرے اہلِ بیت ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوزِ کاؤسر پر مجھ سے آ کر مل جاؤ گے اور یاد رکھنا کہ ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوگی یہ کبھی الگ الگ نہیں ہوں گے تو ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہلِ بیت یہ دو چیزیں پیغمبر چھوڑ کر گئے کہیں کے لیے ہماری ہدایت کے لیے بعد پیغمبر ہمارے دین کے سورسز دو ہیں یا قرآن سے دین ملے گا یا اہلِ بیت سے دین ملے گا یہاں تک بات آ گئی تو ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے مجلس کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ کہنے کو بہت کچھ ہے مگر اتفاق ہے کہ وقت بالکل نہیں حضر نگرامی وقت بالکل نہیں ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں بہت مختصر کرتے ہوئے کہ سارے مسلمان جتنے ہیں کسی بھی فرقے میں ہوں شیعہ مسلمان ہوں کہ اہلِ سنت مسلمان ہوں کہ اہلِ حدیث مسلمان ہوں کہ سلفی مسلمان ہوں جتنے بھی مسلمان ہیں وہابی ہوں کہ دوبندی ہوں کہ بریلوی ہوں شافعی ہوں کہ ہنبلی ہوں کہ مالکی ہوں یہ جتنے مسلمان ہیں یہ دین حاصل کرتے ہیں ان کے سامنے کل تین حدیثیں ان تین حدیثوں کی بنیاد پہ دین حاصل کیا جاتا ہے صرف تین حدیثیں دین حاصل کرنے کے ماقص کے سلسلے میں مسلمانوں کے پاس کل تین حدیثیں ایک حدیث تو یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت ہم نے اس سلسلے کو اختیار کیا کہ ہم دین لیں گے تو یا قرآن سے لیں گے یا اہلِ بیت سے لیں گے یہ ہمارا سلسلہ ہمارے جو مراجعین ہیں جو مشتہدین ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے جن کو عالم کہا جاتا ہے تو ان سے دین نہیں لیتے ہیں ان سے ہم قرآن اور اہلِ بیت کے مسائل معلوم کرتے ہیں یہ جو ہمارے عالم ہیں یہ جو بھی حکم شرع دیتے ہیں تو ان کا ماقض یا قرآن ہے یا صیرت اہلِ بیت ہمارے علماء اور کسی کی صیرت سے کوئی مسئلہ نہیں لیتے کسی سے نہیں لیتے یا قرآن سے لیں گے یا اہلِ بیت سے یہ ہمارا موقع ہے ہم کو چھوڑ کر جو پوری دنیا وہ دو حدیثوں پر عمل کرتی ہے ایک حدیث ہے اسی حدیث کے مقابلے میں کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک قرآن دوسرے میری سنت یہ بھی ایک حدیث ہے سارے مسلمان سنت سے ہی دین لیتے ہیں اس کے سپورٹ میں ایک حدیث اور ہے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد تمہاری ہدایت کے لیے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت جو مہدیون ہیں اور راشدون ان کی سنت ان پر عمل کروگے تو نجات پا جاؤگے تو اب تین حدیثیں ہیں چوتھی کوئی حدیث نہیں ایک حدیث ہے قرآن اور اہلِ بیت سے دین ملے گا ایک حدیث ہے قرآن اور سنت سے دین ملے گا ایک حدیث ہے قرآن اور قلفائے راشدین کی سنت سے اور پیغمبر کی سنت سے دین ملے گا یہ تین حدیثیں ہیں صرف ان تین حدیثوں کا تجزیہ سماس پرمالیں بات مکمل ہو جائے قرآن اور اہلِ بیت کی حدیث یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ کم سے کم رسول کے ایک سو پچاس صحابہ نے اس کو نقل کیا دیور سو صحابیوں ہیں پچیس صحابہ کے نام تو مجھ جیسے بے پڑھے لکھے آدمی کے پاس جس کو جب چاہیے وہ پچیس نام میں دے دوں گا کہ ان صحابہ نے بیان کیا علماء نے لکھا کہ دیور سو صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا اس حدیث میں کو جن کتابوں میں جگہ ملی ہے وہ صحیحہ ستہ کی جتنی کتابیں ہیں سب میں صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے سنن ابن لاؤد میں بھی یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے ترمزی شریف میں بھی یہ حدیث ہے صحیح نسائی میں بھی یہ حدیث ہے یہ چھے وہ کتابیں ہیں میں پہلے ارس کر چکا ہوں کہ جس کے لئے مسلمان کہتا ہے ایک دم صحیح ان چھو کتابوں میں حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور رہ لے بھئے اس کے علاوہ عبدالکریم شہدستانی نے الملولنہل میں اس حدیث کو لکھا محدث کبیر تبرانی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو لکھا حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو لکھا سوائق محرقہ میں اس حدیث کو ابن حجر مکی نے لکھا اور اس حدیث پر جس نے جس نے اعتراض کیا سب کے اعتراضات کو رت کیا آپ غور مائیں کہ اس حدیث پر سبت ابن جوزی نے اعتراض کیا اس حدیث پر ابن تیمیہ نے اعتراض کیا ابن تیمیہ وہابیت کے سرغنا ہے جن کو اہل بیت کی ہر فضیلت کھٹکتی تھی انہی نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ نہیں پیغمبر نے صرف اتنا کہا کہ تمہاری ہدایت کے لئے قرآن کافی ہے حالانکہ یہ پیغمبر نے نہیں کہا یہ اس نے کہا تھا جس نے قلم نہیں دینے دیا یہ اس نے کہا ہے اس پر جو اعتراض وارد ہوا وہ یہ کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں انہوں نے زیادہ تر جگہیں الگ الگ بیان کی مثلا جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ حضور نے حجت الویدہ کے موقع پر آخری حج کے موقع پر یہ حدیث کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور رہل بیت بیان کی زید بن ارقم نے بیان کیا کہ حضور نے یہ حدیث میدان غدیر میں بیان کی یہ بھی صحابی ہیں زید بن ارقم کا بیان ہے انس نے بیان کیا کہ حضور نے یہ حدیث مدینے میں بیان کی جابر ابن سمرہ نے بیان کیا کہ حضور نے یہ حدیث مسجد النبوی میں بیان کی ابن تیمیہ کو یہ اعتراض تھا کہ ایک حدیث کو لوگ الگ الگ جہاں سے کیوں روایت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس حدیث میں شک ہے تو ابن تیمیہ کا جواب صاحب سوائق محرقہ نے دیا ابن حجر مکی انہیں نے کتاب لکھی سوائق محرقہ اس کتاب کا نام ہی سوائق محرقہ ہے جس کے معنی ہیں جلا دینے والی بجلیاں سائقہ عربی میں بجلی کو کہتے ہیں سائقہ کی جمع ہے سوائق محرقہ جلا دینے والی احراق سے بنا ہے تو سوائق محرقہ یعنی جلا دینے والی بجلیاں یہ بجلیاں ہم کو جلانے کیلئے ایجاد کی گئی یہ کتاب جو لکھی گئی تو فرقہ شیعہ کی رد میں لکھی گئی اب یہ انتظام علائی ہے کہ جن بجلیوں سے وہ ہمیں جلا رہے تھے انہی کا چراغ عقیدت جل کر خاکستر ہو گیا انہی کا خرمن عقیدت جل کر خاکستر ہو گیا تو ان بجلیوں کا ہم پہ کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت یہ اعتراض بے بنیاد ہے اس لیے کہ اب ان کے جملے آپ محسوس کر لیں ان کے جملے اپنے متن کے اعتبار سے یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ اسے صبح قیامت تک مسلمانوں کی تربیت ہونا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر نے اس حدیث کو ایک بار بیان کیا ہو بلکہ پیغمبر نے اس حدیث کو مکہ میں بھی بیان کیا غدیر میں بھی بیان کیا مدینے میں بھی بیان کیا ایک سلوات بھی تو صاحب سوایق مورخہ نے اس حدیث کی تائید کی یہ صحیح ترین حدیث میرا چیلنج ہے کہ کوئی مسلمان اس حدیث کی صداقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں ایک قرآن دوسرے اہل وید یہ ہماری حدیث ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور ہم عمل کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو دوسرے مسلمانوں کے پاس حدیث ہے جس پہ وہ عمل کرتے کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور سنت یہ حدیث ایسی ہے کہ بس یوں سمجھ لیں کہ جو چھے صحیح کتابیں ہیں ان میں سے کسی میں نہیں نہ یہ حدیث بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے نہ ابن ماجا میں ہے نہ تربیزی میں ہے نہ صحیح نسائی کسی میں نہیں صرف دو کتابوں میں امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے اور سیرت ابن حشام میں یہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اب ذرا سی بچے متوجہ ہوں کہ جب علماء حدیث پر جفتجو کرتے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے تو اس میں حدیث کے متن پر گفتگو ہوتی ہے یہ رسول نے فرمایا ہوگا کہ نہیں اور راویوں پر گفتگو ہوتی سب سے بڑی گفتگو راویوں پر ہوتی جرہ ہوتی راویوں پر تعدیل ہوتی ہے کہ فلا نے یہ حدیث سنی فلاں کو سنائی اس نے فلاں کو سنائی اور وہاں سے لے کر مصنف تک ایک سلسلہ ہوتا آپ جیسے بخاری اور مسلم اور دیگر کتابیں پڑھیں گے یا اپنی کتابیں پڑھیں شیخ عباس خمی وغیرہ کی یا دیگر کتابیں جیسے اصول کافی پڑھیں تو آپ کو سلسلہ یہی ملے گا کہ فلاں نے فلاں سے سنا فلاں نے فلاں سے سنا فلاں نے فلاں سے سنا تو اب یہ جتنے نام ہوتے ہیں ان پر ریسرچ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے اسی فن کو فن رجال کہتے ہیں جس پہ حدیث پر کی جاتی ہے تو رجال کا مطلب رجل رجل فیصلہ لیا جا سکتا ہے کس پہ نہیں جیسے مسلمانوں میں شیعہ سنی سب میں متفق ہے کہ جس حدیث میں جو خبر واحد ہے اس سے کوئی شرعی حکم نہیں لیا جا سکتا یعنی جس کا کوئی ایک راوی ہے بس کم سے کم دو تین راویوں کا سچا ہونا ضروری تو اب اس بنیاد پر جب ہم سنت اور قرآن والی قرآن اور سنت والی حدیث کو پرکھتے ہیں تو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسنت میں اس حدیث کو لکھا مگر سنت کوئی ہی نہیں انہوں نے کس سے سنا خبر ہی نہیں شاید امام احمد بن حنبل پر وحی آئی حدیث ہم نے طبقات سے لی لیکن طبقات کے جو نسخے موجود ہیں اس میں یہ حدیث نہیں ہے تو آپ جس حدیث میں کوئی راوی ہی نہیں ہے تو وہ حدیث مجھول بھی ہے مرکو بھی ہے زیو بھی ہے جھوٹی بھی ہے یعنی جتنی صفتیں ہیں سب تو جو حدیث جھوٹی ہے علماء کی نظر میں اگر اس کی بنیاد پر کوئی مذہب چلے گا تو مذہب سچا نہیں ہو سکتا ایک سلوات بھیجے محمد آخر مطلب کوئی اس حدیث کو سچا ثابت کر دے تو مذہب بدل دوں گا حدیث ہی جھوٹی ہے دوسری حدیث جو ہے کہ میری حدیث بخاری اور مسلم میں نہیں جو سب سے صحیح کتاب ہیں اس میں نہیں صحیح کتاب میں ابن داؤد نے سنن میں اپنی تحریر کیا اور امام ترمیزی نے لکھا لیکن جو راوی بیان ہوئے اس حدیث کے جو راوی بیان ہوئے ان راویوں پر علماء نے بحث کی شیعہ علماء نے نہیں سارے علماء اہل سنت ان دو حدیث وں کے جو راوی ہیں وہ بیچ میں ایسے ہیں جن کے لئے علماء کا اجماع ہے کہ یہ زندیق ہیں اور جھوٹے ہیں تو اس حدیث سے بھی کوئی شرعی حکم نہیں نکال جا سکتا اس لیے کہ اس کے روایت جو مرحو ہے اس کے راوی زندیق اور جھوٹے ہیں تو جن حدیثوں سے نماز کا ایک مسئلہ نہ لیا جا سکے ان حدیثوں پہ پورے دین کی عمارت کھڑی ہو جائے اب درہ غر میں ایک سلوات بیجے محمد اللہ لبے کیا اس لبے کیا اس لبے کیا اس مرح حیدر یا حیدر مرح سلوات 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 محمد اللہ اللہ میں نے آپ کی خدمت میں تین حدیثیں عرص کی کہ یہ تین حدیثیں ہیں جس سے سارا عالم اسلام اپنے مذہب کے معاملات کو صحیح کرتا ان تین میں دو حدیثوں کا جو حشر وہ میں نے پیش کر دیا تیسری حدیث کہ تم میں دو چیزیں چھوڑنا ہیں قرآن اور اہل بیعت اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا یہی سچی حدیث ہے تو پورے عالم اسلام کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ بات نبی کی زندگی سے شروع ہوئی تھی کہ اہل بیعت کو مائنس کرنا ہے جب نبی لکھنا چاہیں گے تو کہا جائے گا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے اور اس کے بعد اہل بیعت کو پس منظر میں کر دیا جائے گا ایک دو دن کی نہیں پچاس برس کی کہانی ہے پچاس سال پچاس سال تک اہل بیعت کو بلکل منظر سے ہٹا دیا گیا آپ ذرا سمحسوس کریں کہ ابو صفیان کی اولادوں کو گورنری دی گئی علی کے شیعوں کو نہ پوچھا گیا آپ ذرا سب غور کریں کہ یزید ابن ابو صفیان زیادہ مطبر تھا یا ابو ذر ماویہ ابن ابو صفیان زیادہ مطبر تھا یا سلمان فارسی کیوں نہ سلمان فارسی کو گورنر بنایا گیا کیوں نہ ابو ذر غفاری کو گورنر بنا رہا گیا اب ذرا سی تاریخ دیکھئے تو جو ان کو صحف اللہ کے لقب سے نواز آگیا پچاس سال تک اہل بیت کو اگدم پردے میں رکھا گیا یہ تو پچاس سال کے بعد حسین کربلا میں آگئے اور آنے کے بعد وہ قربانی پیش کر دی کہ جن اہل بیت کے کردار کو پچاس سال چھپایا گیا تھا حسین نے اس کو اجاگر کیا یا میں لفظوں کو بدل دوں شاید یہ جملہ آپ کے لئے نیا ہو کہ حسین کربلا میں وسیعت رسول کو زندہ کرنے آئے تھے وسیعت رسول کو زندہ کرنے آئے تھے سلوات بیجے محمد سلوات وسیعت رسول کو زندگی دینے حسین کربلا میں آئے اب صراح سمیسوس کیجئے کہ رسول کی وسیعت زندہ ہو جائے قرآن اور اہل بیت اس لیے کہ ظاہری طور پر قرآن کا دامن تو دنیا نے تھام لیا تھا مگر اہل بیت کو پسے پشت کر لیا تھا حسین نے بتایا کہ قرآن اور اہل بیت جدہ نہیں ہوں گا ارے حسین عملی تصویر بن گئے کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سر کر جائے گا لیکن کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتائے گا کہ قرآن اور اہل بیت بس میں مسائب کی طرف آ رہا ہوں ایک رخ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنا دو چار منٹ شاید اور لگ جائیں کیونکہ میرے پاس وقت بیت کو پہچن وایا اس لیے کہ حسین کی شہادت کے بعد صورت یا حال یہ ہو گئی کہ لوگوں کو احساس ہوا کہ حسین شہید کر دیئے گئے یہ تو اہل بیت تھے یہ تو محمد کے نواسے تھے یہ تو فاطمہ کے بیٹے تھے تو اب ایک اثر پیدا ہوا دنیا کھچنے لگی اہل بیت کی طرف پچاس سال تک جنہوں نے اہل بیت کو فراموش کیا تھا ان کے ضمیر جب جا گئے جب مال غنیمت کی حوص کے پردے سے وہ باہر نکلے تو انہیں لگا کہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہو رہی تحریکیں انقلاب آوازیں بنی امیہ کے مظالم کے خلاف صدائیں سب شروع ہو گئیں اب جب سب اہل بیت کے گرد آنے لگے تو اس پر سوچنا شروع کیا کہ حسین کیسے شہید ہو گئے یزید نے شہید کیا یزید نے شہید کر دیا تو یزید آیا کہاں سے یزید کہاں سے آیا تو اب اس سوچ اور اس غور و فکر کے مرحلے میں نتیجہ تو یہی نکلا کہ نبی کے بعد ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہوا جس نے یزید پیدا کی نبی کے بعد ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہوا جس نے یزید پیدا کی تو اب امت میں اس سسٹم سے نفرت ہوئی اب یقین یا نے ہوا یہی اب جو حاکم تھے جو تخت پہ بیٹھے تھے ان کے ہاتھوں سے توتے اڑ گئے کہ اب کیا کریں اس لیے کہ وہ اگر حاکم ہیں وہ اگر خلیفہ ہیں تو اسی بنیاد پہ ہیں کہ سقیفہ سے انہیں خلافت ملی جب سقیفہ سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی تو ان کی خلافت تو زیرو ہو جائے جی تو اب ضرورت تھی کہ کچھ ایسے لوگوں جب دونوں کو مینیج کر لیں جو اہل بیت کو بھی مینیج کریں اور سقیفہ کو بھی مینیج کریں اس کی سازش کے تحت انہوں نے یہ کیا کہ ایک کو گھیر لیا یزید کو کہ یہ یزید ہے یہ بہت برا ہے اس نے حسین کو قتل کر دیا بقیہ کو بچا لیا جائے یزید کو ذت پر رکھا جائے بقیہ کو بچا لیا جائے یہ بہت برا ہے اس نے حسین کو قتل کر دیا یہ یزید ہے مگر یزید کے باپ کو رضی اللہ کہنا اب ذرا غور مائیں کہ ہوا اس سسٹم کو آج ہم جو پہچانتے ہیں جن کو ہم صوفی کہتے ہیں جو صاحبان تصوف اصل میں یہ بنی امیہ اور بنی ابباس کی پیداوار ہیں ان صوفیوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ یہ یا حسین بھی کہتے رہیں یا علی بھی کہتے رہیں اس لیے کہ کربلا نے اہل بیت کو اتنا منظر عام پر لہ دیا کہ یا حسین اور یا علی کہے بنا چارہ نہیں تھا یا حسین اور یا علی کہے بنا چارہ نہیں تھا تو یہ جو صوفی ہیں جن کو ہم انٹروڈیوز کریں گے یہ یا علی بھی کہیں گے یا حسین بھی کہیں لوگ ان کے گرد آئے گی تو کہیں نہیں نہیں ان کو کچھ نہ کہو بزرگ ہیں وہ رضی اللہ ہیں آپ غرف ہمارے ہیں کہ یہ صوفیت پیدا اس لیے ہوئی کہ ایک طرف اہل بیت کو بھی محنت کیا جائے دوسری طرف سقیفہ کے ظالموں کا پروٹیکشن بھی کیا جائے میں یہ نہیں کہتا کہ اس سلسلے میں سب قراب ہے نہیں غرف کا استعمال کر سقیفہ کی حفاظت کی ایسے اس دور میں پیدا ہوئے آج بھی ہیں میری عادت نہیں ہے کہ میں ممبر سے کسی کا نام لوں مگر اس سلسلے میں دو نام لینا چاہتا ہوں دو نام ہیں میرے نظر میں آپ نے بہت سنا ہوگا ڈاکٹر طاہر القادری آپ نے بہت سنا ہوگا ہاشمی میاں کی چھوچ دونوں کی تقریریں سنی ہیں تو بس فضائل کے دریا بہا دیتے کیا کہنا علی کا یزید پہ لانتیں بھی بھیج دیتے ہیں یہ دونوں لوگ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری یہ سب کر کے یہ کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی کہ سیدہ کا گھر اہل سقیفہ نے نہیں جلایا باقاعدہ وہ تقریر کر رہے ہیں کہ کوئی ثابت کر دے سہائے ستہ سے کہ فلا نے سیدہ کا گھر جلایا تو ثابت نہیں ہو سکتا وہ بڑے اچھے لوگ تھے اور حاشمی میاں کی چھوچوی امام حسین کی تعریف کر کے یزید پہ لعنت بھیج کے کتاب چا لکھتے ماویہ رضی اللہ تعالی تو اگر تم اس لیے حسین کی مدہ کر رہے ہو کہ تمہیں ماویہ کو رضی اللہ کہنا ہے تو ہم نہ تمہاری مدہ کو قبول کریں گے نہ تمہیں قبول کریں زندہ بار زندہ بار زندہ بار مرد بار مرد بار اصل میں ہماری قوم کے دل میں محبت بھری ہوئی ہے کہ اگر کوئی غیر آکر علی کا ذکر کرنے لگتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں یہ ہماری فطرت ہے کہ ہر محب علی سے خوش ہو لیکن خوش ہونے کے ساتھ اس کو خوب مدھ علی بھی کروائی موقع بھی دیجئے مگر خوشیار رہیے کہ وہ علی کی مدھا کس لیے کر رہا ہے اس بات پہ نظر رکھئے اگر وہ علی کی مدھا اس لیے کر رہا ہے تو اس کو اتنی بزم سے نکال دیجئے کم سے کم یہاں تک تو ہونا ہی چاہیے کہ نہ ہم یزید کو مانیں گے نہ اس کے خاندان کو مانیں بھئی اتنی بنیاد تو ہونے چاہیے اگر کسی مسلمان کو ہم سے اتحاد کرنا ہے تو بنی امیہ پر لانت بھیج کر آئے اس لیے کہ رسول نے بنی امیہ پر لانت بھیج بھیج نہیں پڑے گی یہ نہ چلے گا کہ بنی امیہ کے بھی ہمدرد ہیں بنی حاشم کے بھی ہمدرد اگر آپ بنی معلوم ہے کہ محشر میں جلتے ہوئے شولوں میں وہی جائیں گے جن کے دلوں میں بنی امیہ کی محبت ہوگی اور آپ کو اتنے ہی اچھے لگتے ہیں بنی امیہ تو آپ انہی کے خانے میں بیٹھ آئیے آپ بلا وجہ یا حسین نہ کہی آپ کو زیب نہیں دیتا اس لیے کہ دل میں یزید کے خاندان کی محبت اور سو بار آزمان آپ علی علی کہیں گے حسین حسین کہیں گے آپ کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھ لیں گے لیکن جیسے ہی آپ یزید کے خاندان کے مددہ ہو جائیں گے تو جن جوتیوں کو سر پہ رکھا ہے وہی جوتیاں آپ کے سر تک پہنچا بھی دیں گے ایک مسلمان کو نہیں گوارہ ہوگا اس لیے کہ پوری تاریخ یزیدی کا خاندان ہے جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا اور وہ یزیدی کا خاندان ہے کہ جس نے رسول کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا اور وہ یزیدی کا خاندان ہے کہ جو احد خندق اور خیبر تک اپنی ریشہ دوانیاں کرتا رہا اور وہ یزیدی کا خاندان ہے کہ سن آٹ ہجری میں مسلمان ہوا تو اس نے یہ نہ کہ یہ رسول کی رسالت ہے بلکہ یہ کہ یہ محمد کی حکومت اور وہ یزیدی کا خاندان ہے کہ جن کو طلقہ کہا گیا آزاد کردہ غلام کہا گیا آزاد کردہ بس گفتگو تمام ہو گئی حسین شہید ہو گئے کربلا نبی کا گھر لٹ گیا یہ کون لوگ ہیں یہ بنی ویہہ کے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بنی حاشم کا بخش کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا بس گفتگو تمام ہو رہی دو دن اور رونے رول آنے کے حسین جا رہے بچے تو زنگرامی آئیے مولا کو ربصد کریں خدا حافظ کہیں زہرہ کے لال کو زنگرامی پہلی محرم کو حسین مہمان ہو گئے جیسے گھروں میں رونق آ گئی جیسے زندگی سی آ گئی جیسے ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی اس مجلس میں جانا اس مجلس میں جانا یہاں بی بی سے نہ رہیں گی یہ آباد گھر ویران ہو جائیں گے جو غم حسین سے آ پاتے زنگرامی حسین جا رہے ہیں آپ ذرا سا اپنے دلوں کو ٹچولیے کیسا لگتا ہے آٹھویر ابی لول کو جب ہم حسین کو رخصت کرتے ہیں ایک نحوست ایک ویرانی ایک کمی کا احساس کہ حسین نہیں رہے حسین ہمارے مہمان تھے رخصت ہو گئے جبکہ ہم عزا خانوں سے تازیوں کو رخصت کرتے ہیں علم کو رخصت کرتے ہیں بظاہر خود مولا حسین کو نہیں رخصت کرتے ہیں ان کی شبیہوں کو رخصت کرتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے آئیے ذرا سا غور کر لیں تو کس قسمہ پرسی میں آئے کہ نہ قاسم نہ لی اکبر نہ باس نہ لشکر نہ سپاہ نہ کس رتن نہ سے کوئی نہ تھا زہرہ کربلا میں اب حسین کو مقتل کی جانب جانا تھا اپنے خیام کی طرف آئے پہلے سب سے پہلے اصحاب کے قیام تھے اصحاب کے قیام کے قریب آئے ایک سناٹا ایک ویرانی کلیجہ بھر آیا روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حبیب کا خیمہ تھا حبیب کے خیمے کے پاس آئے آواز دی اینا اینا حبیب کہا ہو حبیب کوئی جواب نہیں آگے بڑھے اینا اینا زہر کہا ہو زہر کوئی جواب نہیں مختلف اصحاب کے خیموں سے ہوتے ہوئے درمیان میں ایک بڑا سا خیمہ تھا اس میں آگئے ہر خیمے کے در پہ آواز دی تھی یہاں در پہ ٹھکے نہیں پردہ ہتایا اندر آئے ویران خیمہ سناٹا خیمہ خاک پہ بیٹھ گئے روایت کہتی کہ رونے لگے روتے روتے سینے تو ہاتھ مارا کہ عباس تم نے مجھے رولا دیا تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی جزاکم ربکم خیر جزا ازا نگرامی خیام سے نکلے اس ہاتھ کے سیدانیوں کے خیمے کی طرف آئے آواز در قیع رباب سکینہ تم سب پر میرا آخری سلام خیمے کا پردہ ہلا بہن کی آواز آئی میرے بھائی یہ بہن اب کیا ہے بھائی بی بیاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں کیا صورت ہوگی رخصت کی بی بیاں ہلقہ بنا لیں گی آپ بیچ میں آ جائیے گا ایک بار یہ سیدانیاں آپ کو دیکھ لیں لیجئے ہلقہ بن گیا حسین اس خیمے میں آئے جہاں سیدانیوں کا ہلقہ تھا بی بیوں نے صبح سے حسین کو نہیں دیکھا تھا اب جو دیکھا تو چیخیں مار کر رونے لگیں اس لیے کہ جب منظر تھا چہرے پر علی ازغر کا خون تھا سینے پر علی اکبر کا لہو تھا بازو میں زخم تھے جسم پر لباس پر خون کے چھیتے تھے بی بیوں نے کہا زہرہ کے لال یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے سارے اصاب و انصار کو کھو چکا ہوں حسین حلقے میں آگئے حلقے میں آئے بی بیوں نے حسین کو دیکھا رونا شروع کیا خدا حافظ پردند رسول حسین کی نظر جس سیدانی پر پلتی فروا ہے اس کا قاسم پامال ہو گیا کچھ دیر تک منظر یہ رہا کہ حسین بھی روتے رہے سیدانی بھی روتی رہی ایک بی حسین مرے مرے تو حلقہ چوٹ گیا اب روایت کے فکریں ہیں کہ جب حلقہ چوٹا تو جب بی بیاں خاک پر بیٹی تھی خاک اٹھائی اچھالنا شروع کی ذہرہ کے لان خدا حافظ اور روایات میں کہ ساد بہن حسین کی کربلا میں تھی سب بی بیاں تو خاک اٹھائی تھی مگر ان ساد بہنوں کا عالم یہ تھا کہ کوئی بازو سے لپی تھی کوئی گلے میں باہیں ڈالے تھی کوئی دامن کو دھامے تھی میرے بھئیا خدا حافظ زنگانی در قیمہ تک آئے سر سے امامہ اتارا آسمان کا روح کیا پروردگار میرے غم میں ان کو سبر دینا خیمے سے نکلے پشت فرس میں سوار ہوئے چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں آگے بڑھنے سے ذلجنہ نے انکار کر دیا کہ حسین کو حسین کے مقتل پرورس کی بچی سموں سے لپٹی کہہ رہی تھی میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لگا جا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے بی بی کو گود ملیا بیٹی ابھی تو آپ نے رخصت کیا تھا ہاں بابا رخصت تو کیا تھا مگر دل نہیں مانتا بیٹی بہو بھی معلوم ہے آپ کے چھوٹے بچے بھی مچل جاتے ہیں تو آپ سمجھاتے ہیں اور حسین تو یہ جانتے ہیں کہ ابھی میرے بعد اس بچی کے بندے کھینچ لیے جائیں گے اب کوئی اس کو پیار کرنے والا بھی نہ ملے گا ابھی اسر کا وقت گزرے گا تو اس کے رخشار تماشوں سے نیلے کر دی جائیں گے بیٹی چلی جاؤں گی ایک وعدہ کیجئے کیسا وعدہ بیٹی کیسا وعدہ بابا جب رات ہو تو آپ آ جائیے گا آپ کو معلوم ہے نا کہ جب تک آپ کے سینے پہ سر نہیں رکھتی نیند نہیں آتی بیٹی آج کی رات میں نہ آوں گا بابا آپ نہ آئیں گے تو سکینہ سوئے گی کیسے بیٹی آج کی رات تم اپنے ماں کے پاس سونا بابا وہاں تو علی ازغر سوتے ہیں بیٹی اب علی ازغر میرے پاس سوئیں گے زنگرانی امام کہہ رہے ہیں کہ اب علی ازغر میرے پاس سوئیں گے اب بی بی نے کیا کہا مجھے نہیں معلوم میرانیس نے ایک بیت میں عجب منظر پیش کیا کہ بی بی نے کہا کہ جیتے رہے ورزن سبھی لخت جگر ہیں جیتے رہے ورزن سبھی لخت جگر ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں وہ امام کے پسر ہے اے بابا مجھے تو آپ کے سینے پہ سونا ہے بیٹی آج کی رات میں جنگل میں رہوں گا بابا وہیں بلا لینا بیٹی گھر چھوڑ کر کوئی جنگل میں نہیں آتا بابا آپ اگر جنگل میں رہیں گے تو آپ کی بیٹی بھی رہے گی فرمایا آج تو بلا لیں گے سکینہ مگر آج کے بعد زدنا کرنا آج آخری بار تمہیں بلا لیں گے اب جاؤ اب بی بی خیمے کی طرف جا رہی ہیں حسین کھڑے اپنی بچی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب کلیجے میں کتنا درد ہے مجھے نہیں معلوم بڑی حسرت سے سکینہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاؤں تھمیں بی بی رکی اب کیا ہے بیٹی جہاں تھی وہیں سے دونوں ہاتھ پھیلائے بابا ایک بار سینے سے لگا لو لگا نے کس درد سے بی بی نے کہا بابا ایک بار سینے سے لگا لو حسین جلتی زمین پر لینڈ گئے آہ میری بچی میرے سینے سے لگ جا دورتی ہوئی سکینہ آئی اے چہرے میں چہرہ لگ دیا پیار کیا اے بی بی پیار کر لو اب کوئی پیار کرنے والا لبی لے گا اللہ علانہ اللہ والا القوم الظالمین سیالم اللہ سینہ ظلموا ویمن قلبا ينقلبون انہا للہ وآلہ پیار کرنے والا لے آپ کی دکتر ہے شاکر مہن سے موسیقی 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 جارک جارک نارے آدары جاری آلے السلام نام